اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کوکنگالی آج کی ریسپی ہے وائٹ کورما پلاوکی اور یہ ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیقی ہے رائس لور کے لیے بیسٹ ریسپی ہے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس ریسپی کے لیے یہاں پر میں نے یہ کچھ انگریویڈنس کیا ہے جو کے ڈیٹیل میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے رہوں گی سو کمپلیٹ لی میری ریسپی کو فولو کجئے سو فرس ٹپ میں میں یہاں پر چکن ایڈ کروں گی ایک بول میں اور اس کو ہم میرینیٹ کرلیں گے ہاف کے جی چکن میں نے یہاں ایڈ کیا ہے اور ہاف کے جی ہی اس میں میں دہی آئٹ کروں گی لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے یہاں پر 2 ٹیبل سپون اور ادھر کا پیسٹ ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون سونف کا پورٹر ایڈ کریں گے دھنیا پورڈر ایڈ کریں گے وائٹ پیپر وان فورس ٹی سپون کیومن پورڈر ایڈ کریں گے وان ٹی بل سپون اور ہری مرچ کا پیس میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے چار سے پانچ چمچ نمک ایڈ کریں گے وان ٹی بل سپون اکورڈنگیو ٹیس آپ اس کو جس کر سکتے ہیں چکن کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو مرینیشن کیلئے رکھ دیں گے ہم یہاں پر ایک گھنٹے کے لیے جب تک چکن مرینیٹ ہوتا ہے ہم باقی کیس کی سٹیپس کمپلیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کے لیے مسالہ راڈی کریں گے مسالہ پرپیر کرنے کے لیے یہاں ایک بول میں میں نے ایڈ کی ہے کالی مرچ وان ٹی بل سپون لونگ پندرہ عدد زیرہ وان انا ہاف ٹی بل سپون ایڈ کر لیں اس میں اور جیفل ایڈ کریں گے وان فورتھ ٹی سپون جواتری ایڈ کریں گے ایک سٹک بڑی لائچی دو عدد ایڈ کی ہیں سبز لائچی ایڈ کریں گے دس عدد بے لیوز دو میں نے ایڈ کی ہیں اس میں دارچینی کی سٹکس ایڈ کی ہیں چار عدد اس کو ہم گرائنڈ کریں گے اور اس کو پودر فارم میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا اس کو ہم نے مسالہ راڈی کر لیا ہے نیکس ٹیپ کے لیے میں نے یہاں پر ایک وقت لیا ہے اس میں ہاپ کپ میں نے اویل ایڈ کر لیا ہے پیاز میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پر ون لارچ اس کو میں نے سلائس کٹ کر لیا تھا اور اس میں ایڈ کر دیں گے ثابت کرم مسالے ایک بڑی لائچی ایڈ کریں گے اس میں کالی مرچ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لونگ میں نے پانچ عدد ایڈ کی ہے اس میں سبز لائچی دو عدد ایڈ کی ہے زیرہ ایڈ کیا ہے بادیاں کی دو عدد پھول اٹھ کیا ہے اور کالا زیرہ اٹھ کیا ہے ایک دارچینی کی سٹک اٹھ کریں گے اس کو اچھے سے ہم نے فرائے کر لینا ہے پیاز کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا لائٹ گولڈن برونڈ کلر ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر میں نے فرائے کر لیے ہیں پیاز اچھے سے اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی ایک بے علیو اس کو بھی میں اچھے سے فرائے کرنے کے بعد اس میں اٹھ کر دوں گی مارینیڈڈ چکن چکن کو میں یہاں پر مکس کر دوں گی تھوڑا سا اب میں اس میں اٹھ کروں گی ہری میرچ جو کہ میں نے لی ہے دس سے نو عدد جیفل جیواتری کا پارڈر اٹھ کریں گے ون فورتھ ٹی سپون نمک اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپون آپ اگورڈنگ ٹو ٹیسٹ اس کو اٹھ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں اس کو سٹر کروں گی تھوڑا سا اور اس کے بعد گرائنڈ کیا ہوا مسالہ اٹھ کر دوں گی اس میں ٹو ڈیبل سپون وائٹ کورما مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا ہے اس کا بہت ہی اچھا ایک ٹیسٹ آتا ہے سو آپ نے اس ریسپی کو ضرور کرنا ہے میں اس کو آپ سٹر کر لیتی ہوں اور اس کی سٹرنگ میں نے اتنی دیر تک کرنی ہے کہ چکن بھی اچھے سے ہمارا کوک ہو جائے اور مسالہ بھی اچھے سے بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس کی سٹرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے مسالہ اور چکن اچھے سے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی رائس جو کہ میں نے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے آدھے گھنٹے کے لیے ہاف کے جی یہاں پر میں نے رائس لیے ہیں ان کو سوک کر لیا تھا اور ان کو اچھے سے سٹرن کر کے میں نے اٹھ کر دیا ہے اور اس میں پانی ہم ریکوائیڈ اٹھ کریں گے پانی کی میرمنٹ جسا سے رکھنے ہے اگر آپ نے تین کپ پرائس لیے ہے تو اس میں سکس کپ و واتر اٹھ کریں گے اور دوسرا میرمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پانی کا لیول ون اینا ہاف انچ زیادہ رکھنا ہوتا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا واتر ڈرائی اوف ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر اٹھ کر دیں گے لیمنٹ جس 2 ٹیبل سپون کیورا واتر اٹھ کیا ہے میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون اب میں یہاں پر اٹھ کر دوں گی فوٹ کلر اس کو ہم گور کر کے رکھتے ہیں گے پندرہ منٹ کے لیے بلکل ہی لو فلیم پہ اور تاکہ یہ دم پہ اچھے سے پک جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے وائٹ کورما پلاو پلاو ہر گھر میں پسند کی جانے والی ریسپی ہے اور سب کی ہی فیوریٹ ہوتی ہے آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گی پلاو کو میں نے ڈی شاوٹ کیا ہے اور اس پہ میں نے فرائی کیا ہوئے بیا سپرنگل کی ہیں جو کہ بہت ہی اچھا فلیور دیتے ہیں آپ اس کو کسی بھی رائیتے کے ساتھ اور سالد کی ساتھ سرف کر سکتے ہیں so give me your feedback in comment section if you like my recipe and like, share, subscribe my youtube channel and don't forget to click the bell icon for daily new updates so thanks for watching